اسلام علیکم دوستہ میں بنگالی آمین میں ایک حاضری کا عمل دے رہی ہے شمانی دیوی کا حاضری یہ عیسائیوں کا عمل ہے عیسائیوں کا حاضری کا عمل ٹھیک ہے باقی اس کو جس مذہب کا لوگ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتی ہے عورت بھی کر سکتی ہے جو کرنا چاہے کر سکتی ہے کسی بھی مذہب کا کیونکہ اس عمل کے اندر کوئی گندہ کام آپ کو نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرنی ہوتی لیکن آپ چاہے تو اس سے دوسرا طرح کا کام لے سکتی ہے جیسے بھی کام چاہے جو ہے آپ لے سکتی ہے اس سے مثال کا طور پر غلط کام لوگ یہی کروانا چاہتی ہے کسی کا نقصان کروانا چاہتی ہے یا کسی کا دعوت کروانا چاہتی ہے اس طرح کا اور گیا غلط کام یہ غلط کام ہوتی ہے یا پھر اپنا نفسانے خواہش پورا کرنا چاہتی ہے تو بس اس طرح کا چیز ہوتی ہے بارال یہ اصل میں عیسائیوں کا عمل ہے اس کا ترقیب میں آپ کو بتا دیتی ہے ترقیب اس کا آسانسہ ہے کوشش کرے گی شورٹ ویڈیو کا اندر میں آپ کو پورا عمل سمجھانے کی لیکن وہ پھر بھی اکثر ویڈیو لمبا ہو جاتی ہے کیونکہ میرا عادت نہیں ہے کوئی بات چھپانے کا بارال یہ عمل نوچندی منگل سے شروع ہوگی میں نوچندی والا میں ویڈیو ڈالتی ہے اس کے اندر آپ کو پتا چل لائے گی اور ویسے بھی ابھی نیا چاند آنے والی ہے تو پھر نوچندی منگل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو اس نوچندی منگل کا رات کو جو ہے آپ کو یہ عمل کو شروع کرنا ہوگی عمل کے لئے کچھ سامان وغیرہ چاہیے ہوگی وہ میں سامان کا ڈیٹیل میں آپ کو پہلے سے میں بتا دیتی ہے اچھا نوچندی منگل والا جو دن گزار کے جو رات آئے گا اس رات کو آپ کرنا ٹھیک ہے رات کو آپ گیارہ بجے یہ عمل شروع کرنا ہوگی ٹھیک ہے ٹائم کا اس عمل کے اندر پابندی ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتی گیارہ کی بات بھی کر سکتی ہے گیارہ سے پہلے نہیں کر سکتی بارل میں آپ کو سامان کا میں آپ کا ڈیٹیل بتا دے ڈال چانہ دال ماش دال مصور پچاش جرام فیپٹی گرام ٹھیک ہے اس کے بعد سات کلر کا یعنی کہ سات رنگ کا مٹھائی لے لو آپ کوئی سا بھی مٹھائی مٹھائی لے لو سات کلر کا سیون کلر کا ہو نی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو تین طرح کا دال بتائیے دال چانہ دال ماش اور دال مصور پچاش پچاش جرام ٹھیک ہے سات کلر کا آپ کوئی بھی جو ہے ایک مٹھائی لے لو ایک گلاب کا پھول ٹھیک ہے یہ سامن آپ کو اپنے آگے رکھنا ہے اور ایک آپ کو سفید کلر کا وائٹ کلر کا کپڑا کوئی سا بھی لینا ہوگی نیا کپڑا وہ دو گز کا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایک سامن آپ مجھ سے الوک کرے گی کہ باطنیا کا ضرورت ہے اس عمل کا اندر یا نہیں تو اس کا اندر باطنیا کا ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے بارل دو آپ کو دو گز دو گز کا وائٹ کلر کا کپڑا آپ کو ایک لے لی نہیں ہے وہ بچھا کر کے اس کپڑا آپ کو عمل کرنی ہے ٹھیک ہے کمرہ کا انتظام آپ کر لینا کمرہ کا ترقیب وہی پہلے والی ہے جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتی ہے ٹھیک ہے اس کمرہ کے اندر اس طرح کا بلکل اسی طرح کے سیٹنگ رکھنا اپنا کمرہ وغیرہ خالی جیسا میں بتاتی ہے اور یہ سفید کپڑا بچھا کر کے اور آپ ایسٹ کا طرف مو کر کے بیٹھ جاننا اور اس کپڑا کے اوپری جو ہے آپ یہ اپنا سارا سامان رکھ لینا ٹھیک ہے ہسار کا میں ویڈیو ڈالی ہے پھر سندبائی ہسار کا ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر میں ہسار کرنے کا طریقہ بھی بتائیے وہ ہسار آپ کر لینا ٹھیک ہے اور کپڑا جو ہے اپنا ہسار کے اندر رکھنا کپڑا بچھانا اور اپنا چاروں طرف ہسار لگانا ایسٹ کا طرف مو کر کے بیٹھ جاننا اس کپڑا کے اوپر آپ اپنا یہ سارا سامان رکھ لینا جو جو سامان میں بتا ہی انہیں سارا سامان رکھ لینا ٹھیک ہے اور عمل جو میں بتائے گی اس عمل کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا بخور اس عمل کے اندر کوئی نہیں ہے لیکن آپ چاہے تو لوبان جلا سکتی ہے پھر آپ کو یہ اگر بتتی وغیر آپ جلا سکتی ہے پریز کے اندر کیا ہے عمل شروع کرنے سے تین دن پہلے سے کسی کوئی گوشت نہیں کھانی کسی بھی طرح کا ٹھیک ہے کوئی بھی گوشت چھوڑا بڑا جانوار کا کسی طرح کا کوئی گوشت نہیں کھانی دودھ نہیں پینی اور انڈہ بھی استعمال نہیں کرنے آپ سوال کرے گی کہ چائے تو پی سکتی تو آپ چائے میں بھی دودھ کا استعمال نہیں کر سکتی کعوہ چائے پیو ٹھیک ہے لیمون نہیں چھوڑ کر گئے اور جو لباس وغیر آپ پہنے گی لباس آپ کا صاف ہونی چاہیے نیا لباس کا ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نیا لباس لے لے یعنی کہ لباس کا مطلب جو کپڑا وغیر پہنتی ہے اس کی بات کریے یہ سامن آپ رکھ لو اچھا گیارہ دن کا عمل ہے گیارہ دن تک آپ کو یہ سارا سامن اپنے آگے رکھنا ہوگی پہلا دن آپ یہ سامن لے لینا اور رات کو اپنا عمل کرنا اور عمل کا تعداد میں بتائے گی جب وہ عمل کا تعداد آپ کا پورا ہو جائے سارا سامن آپ چھپا دینا دوسرے دن پر یہ سامن استعمال ہوگی مٹھائی بھی آپ وہی استعمال کرے گی جو پہلا دن لی دی کوئی ٹنشن کا بات نہیں ہے خراب براب ہونے کا آپ ٹنشن لی لینا کوشش کرنا ہے ایسا لے لو جو کہ ڈرائے ٹائپ کا مٹھائی ہو ٹھیک ہے شیرہ والا نہیں لینا ڈرائے والا مٹھائی لینا کوئی دوسرے پریشانی نہیں ہوگا آپ کو سامن سارا ایک ہی دن جو ہے نا آپ نے پہلا دن لینی اور یہی سامن آپ کو ڈیلی استعمال کرنی ہے گیاروہ دن گیاروہ دن آپ کا لازٹ ڈے ہوگی گیاروہ دن شامانی دیوی حاضر ہو جائے گی ڈرائے والا دن کا ایک چیز آپ کو ایڈیشنل آپ کو ایک رکھنا پڑے گی ایک چمبلی کا پھول کا ہار اپنے پاس لے کر رکھنا ہے گیاروہ دن ٹھیک ہے چمبلی کا پھول کا ایک ہار جو ہے نیاوزن گیاروہ دن لے کر کے آپ اپنے پاس رکھ لینا گیاروہ دن جب آپ عمل ختم کرے گی تو باقی سارا سامن تو آپ کے پاس already موجود ہے عمل جب آپ پڑھ لے گی تو بری شامانی دیوی حاضر ہو جائے گی جب شامانی دیوی حاضر ہو جائے تو یہ ہار جو آپ کے پاس ہوگی نا چمیلی کا پول کا وہ ہار آپ اس کا گلے میں ڈال دینا ٹھیک ہے اور جتنا بھی سارا سامن ہے وہ سارا سامن آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا اور بول دینا یہ لو یہ تمہارا توشہ ہے ٹھیک ہے توشہ بولتی ہے توشہ بولنا یہ تمہارا توشہ ہے وہ آپ کا توشہ جو ہے یہ قبول کر لے گی اس کے بعد آپ کو اس سے اپنا کوئی شرط تیع کرنا ہوگی ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا شرط میں پہلے بھی بتایا دی کہ شرط آپ اور اس کا معاملہ درمیان کا کوئی بھی شرط جو ہے ایک ایسا شرط جو کہ آپ اس کا پورا کر سکے ہو یہ پہلی چیز دوسرا چیز یہ اس کا دوبارہ بلانے کا طریقہ بھی آپ اس سے اسی وقت پوچھ لینا ہے دوبارہ بلانے کا طریقہ کر کیا ہوگی ٹھیک ہے اور جب وعدہ اس سے لے رہی ہونا تو حضرت سلمان بن دعوز علیہ السلام کا قسم دے کر کے اس سے وعدہ لے لینا تین بار بولنا جو بھی مطلب وعدہ جتنا ٹائم کے لیے آپ اسے دوستی کرنا چاہتی اتنا ٹائم تک جو ہے آپ کو میرا سے دوستی رکھنا پڑے گی جو کام میں بولے گی وہ کام کرنا پڑے گی جب میں بولا ہوں آپ کو حاضر لنا پڑے گی جب وہ یہ سارے چیز مان جائے تو اس کو بولنا کھاؤ حضرت سلمان بن دعوز علیہ السلام کا قسم تین بار آپ اسے قسم کلوانا ٹائم ہے آپ کا عمل ختم ہوگی دوبارہ آدری کا طریقہ بھی آپ اس سے پوچھ لیں یہ آپ کا مکمل عمل ہو چکی ہے باقی جو سامانے وہ لے جائے گی وہ اپنے ساتھ جب جائے گی تو ٹائم ہے اس کا ٹینشن لے لینا کپڑا جو آپ کے پاس ہے وہ آپ بات میں استعمال کر سکتی ہے جو آدری کا طریقہ کر وہ آپ کو بتایا وہ آپ اپنا پاس کہیں لکھ کر کے رکھ لو یا یاد کر لو لیکن کسی کو بتانا نہیں ہو سکتا ہے کوئی نشانی بھی دے دے تو اس کو آپ کو سامال کر رکھنا ہوگی اب ایک چیز رہ گئی عمل جو پڑھنے کی ہے تو جو عمل پڑھنے کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہے عمل آپ کو پڑھنا ہوگی 1500 مرتبہ روزانہ رات کو 15 مرتبہ آپ کو عمل پڑھنا ہوگی زیادہ ٹائم لے گی بہت چھوٹا سا عمل ہے جو پڑھنے کی عمل ہے وہ یہ ہے یا شمانو یا شمانی بس یہ اتنا سامل ہے یا شمانو یا شمانی بس اس طرح گزہ آپ پڑھتے رہے ہیں 15 مرتبہ 15 شو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوگی آپ کا عمل تمام ہوگی جو ویڈیو کو لائک اور شیئر دونوں کرے گا اس کو عمل کرنے کا اجازہ دے اسلام علیکہ